موسیقی 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 دیکھیں جناب یہاں سارے بچے ون ڈو آل ریڈی ہو چکے ہوئے میرا صاحبہ بھی آگئی تھی اور جہاں ہی میرا کیمرہ آن دیکھتے ہیں ویکٹیو سائن بناتی ہیں اور پوس بھی دیتے ہیں کیمرہ کا نیہ نہیں ہے موسیقی مومنٹس لیٹر جی جناب ہم منزل کی طرف روا دوائیں وقت کا مقابلہ سخت والی کیفیت تھی کیونکہ ہمیں جانا تھا بہت دور اور یہاں ہم جا رہے تھے کارساز روڈ سے نیول کالونی ہے ساری اور گرمی بہت 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 ہی زیادہ تھی بھائی رمضان ختم نہیں ہوئے کہ ہیٹ سٹرک شروع ہو گیا بہت شدید چکتی بھی دھوپتی کہ بس کے بتا نہیں سکتے کہ گاڑی کا اسی بھی کام نہیں کر رہا تھا صحیح سے اور بس ہم اپنے سفر کی طرف گامزن تھے روا دوا تھے اور تقریباً ایک گھنٹہ تھا ہمارے پاس پہنچنے کی نہیں ہے پہنچنے کی نہیں ہے اور جو ہے بچے بھی چرچڑ آ رہے تھے خاص طور پر صوفیان بہت چرچڑ کر رہے تھے اور یہ دھوپ چوب رہی تھی اللہ کا شکر ہے جیسے سے سپیڈ بڑی ایسی نے کچھ کام کرنا شروع کر رہا ہوتی تو پھر تو بہت ہی مشکل ہو جاتی تو جناب یہ بس ہم سفر کی طرف گامزن تھے اور یہ شاید نیول گریپ یارڈ ہے یہ گریپ یارڈ ہے یہ اور پہ بہریہ یونیورسٹی وغیرہ سب کو پار کرتے ہیں ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے تھوڑی سا بس ٹرافک جہاں ملا تھا کہاں پہ نازم آباد کی سائٹ پہ لیکن پھر بھی وہ بھی سیٹ تھا تو دوپیر کے وقت تو گرمی کے جیسے شاید کوئی نکلا ہی نہیں تھا تو اتنا زیادہ ہمیں رش ملا نہیں رش ملا نہیں اور یہ جناب بھی آ گئے تھے بہت سارے وارٹر ٹینکرز کھڑے ہوئے جنہوں نے کراچی کا بیڑا گھر کھڑا وایا اور اس وارٹر ٹینکر معافی کی وجہ سے میں کراچی میں پانی نہیں آتا بھائی کیونکہ اس کاروبار کو بھی تو آگے بڑھانا ہے نا خیر اینی ہو اندر ملتے ہیں ہم وہاں جا کر آپ سے اگر آنے میں آپ کو بتایا ہے سفیان پھوڑ چپ چٹھ کر رہے تھا اور یہ گاڑی میں ہی سو گئے تھے گاڑی میں ہی سو گئے تھے اور یہاں لے کر میں نے ان کو لٹا دیا تھا لٹا دیا تھا اور یہ بڑے مزے کی نین لی رہے تھے کیا خوب ہے بچپن جہاں نہیں جاتی وہاں سو جاتا ہے بچہ گود میں تو یہاں پہ آکے سو روحان جو ہیں کہتے ہیں کہ پیرٹس کے پاس بیٹھ گئے تھے تو میں ان کا درس کی ویڈیو بنا لوں بجیز تھے ان کے پاس پیرٹ تھا اور درخ بھی بہت سارے لگے ہوئے تھے یہ دیکھیں کڑی پتے کا درخ ہے یہاں سا ہم وقتاں فوقتاں یہاں پہ کڑی پتے بھی لیتے ہیں اور یہاں سے بیجے لاکے میں کڑی پتے کے پودے بھی لگاتی ہوں اور آج بھی میں یہاں سے بیچ لے کر جانے والی تھی تاکہ میں اپنے گھر میں بھی کڑی پتے کے پودے لگا سکوں بہت اشار ضرورت ہوتی ان کی اور ہونا چاہیے بھئی کڑی پتے کا پودا اور اس کڑی پتے کے پودے کے پیچھے تھا ایک شریفے کا پیڑ جو کہ پچاس ساٹھ سال پرانا ہے جو کہ ان کی دادی کی ہاتھ کا لگایا ہوا تھا اور یوں ایسا کرتے کرتے ہمارے کھانے کا بھی وقت ہو گیا تھا کھانے میں تھی بڑی مزیدار سی بیف بریانی بیف بریانی جو کہ ہر کراچی والے کی آن بان شان اور جان ہیں اور بیف بریانی تھی ساتھی ساتھا مٹن کنہ شیر خورمہ وغیرہ بھی تھا لیکن شیر خورمہ چونکہ میں کھاتی نہیں شوکس تو سلی میں اس کی ویڈیو بھی نہیں کیپچر کر پائی تھی کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم مغرب کے وقت وہاں سے نکل پڑ رہے تھے نکل پڑ رہے تھے اور یہاں ہم پہنچ گئے تھے گھر گھر پہنچ کے میں نے ونڈو سے دیکھا کہ مجھے چاند نظر آ رہا تھا مگر سلیس کو کیپچر کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ویڈیو میں کیوں چاند ہیتا چھوٹا آتا ہے بلکل کریسنٹ آتا ہی نہیں کیوں شاید کیمری پاور فل ہے نہیں ہمارے پہنچے تو بچوں نے دوپیر کھانا کھایا تھا اور دوسرا وہاں پہ بھاگا دوڑی میں گھر پہنچتے کے ساتھ ہی ان کو بھوک لگ پڑی تھی تو ہم نے کہا کہ بچوں کی فرمائش پہ ہم ان کو لیا ہے تو چلگا ٹاؤن تاکہ ہم یہاں سے پک اپ اور دنیا پک کریں اور گھر جا کے ہم خوش شکر رم رم ہم چا کرو بجاؤ پی پی بھی یہاں ہم نے پک اپ سروس لیارا اور دنیا پک کر کے گھر لیارا آ گئے تھا کہ بچوں سکون سے بیٹھ کر کھالیں اور میں انپیک کر رہی تھی دنیا کو یہ تھا زبرزہ سپائیسی چرگہ کسی نے کھانا ہو بھی چرگہ تو بھے چرگہ ٹاؤن کا چرگہ ضرور کریں کو جو سپائیس کھانے کے شوقین ہیں وہ روح اور یہ تھا بروس بروس بھی اچھا تھا اور بڑا ہی جیس جوسی کسیم کا زنگر برگر تھا برگر تھا بس یہاں پہ انپیکک کری اور بس آج کی آج کے دن کا اختتام ہوا بہت ساری ایدی کے ساتھ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکراب کرنے ہرگز منت بھولی گا اور بیل آئیکن کی بٹٹ کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہے ویڈیو کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تینکیو پور ووچنگ اللہ حافظ